اسلام علیکم پیورز آج کا پہلا سوال ہے امیراللہ نیازی ہیں میاں والی سے وہ کہتے ہیں جی یہ تو تیہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کبھی عملی سیاست نہیں کر سکتی کیونکہ پی ٹی آئی کی جیل میں بن قیادت اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ان حالات میں تحریک انصاف اور امران خان کا مستقل آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے امیراللہ نیازی صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کبھی عملی سیاست نہیں کر سکتی غلط ہے دھاندلی ہوئی بانت ہوئی جو کچھ ہوا جو بھی کوئی کہے میں اگری کرتا ہوں لیکن الیکشن کے نتائج آپ کے ساتھ ہیں عملی سیاست اگر الیکشن سب کچھ کر لیا ہے گلا بھی چین لیا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا جو مطبع ایکسیپٹ اٹھ لیکن کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا واشنگٹن ڈی سی سے لے کے لاہور تک موجودہ ہے وہ الیکشن لڑا ہے گمنام ترین لوگ جیتے ہیں آج بھی چند ہلکے کھل جائیں تو بڑے بڑوں کے بڑا بڑا کچھ کھل جائیں تو وہ تو چل رہی ہے سیاست گاندھی جی نے بھی کی نیلسن منیلا نے کی یہ سارا کچھ اس کام کا حصہ ہے باقی رہا گیا مستقبل تو زندگی موت تو ظاہر ہے اور ہمارے ہاں یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ جو تجیہ کار ہوتے ہیں وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں کچھ نہیں بنیادی سے فیکٹس ہوتے ہیں آبیس قسم کی باتیں کر رہے ہوئے کوئی بڑا دور کی کارنی لاتا کوئی آپ کو تھرڈ ڈیمنشن نہیں دکھاتا کوئی آپ کو کوئی نئی بات نہیں کیا کرنی ہے یہ فیکٹ شیٹ ہے میں تو بلکہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ تجیہ کاری کیا ہے یہ تو کسائیوں والا کام ہے گاغ نے کہا چام بنا دو چام بنا دی یہ پٹکی بوٹی ہے یہ گردن کا گوشت ہے یہ ران کا گوشت ہے تو کیا ہے اس میں کونسی بات ڈھگی چپی ہوتی ہاں ایک کلیریکل سے طریقے سے اگر آپ فیکٹ شیٹ وغیرہ بیان کرتے ہیں تو وہ تجیہ نگاری کیا تو زندگی موت کو ایک الہدہ رکھنے مستقبل اگر پولیٹکس میں کسی کا ہے تو وہ صرف امران کا باقی خدرت جانتی ہے اس میں کی لمبے چوٹے تجیہ کی ضرورت نہیں لیکن یہ بات آپ اپنے دلو دماغ سے اگر نکال دے تو بہتر ہوگا کہ تحریک انصاف کبھی عملی سیاست نہیں کر رہی ہے جیل میں بیٹھا ہے یہ بھی سیاست ہے ان کے درمیان جو چپ کرشل رہی ہے پاور پلے کے لیے within the party that too is politics اس کے ساتھ تحاد یا الہا کریں what is that that too is politics وہ کھلا کا فرنٹ لائن پہ آنا ہو پھر ان کا آپس میں متسادم ہونا ہو all this is politics اس وقت بھی ایک صبح میں وزیر اعلیٰ ان کا ہے کیونکہ جماعت اسلامی تھوڑی ہے فیمکیم تھوڑی ہے انہوں نے کڑا کے نکال دی ہیں سب کے جو بڑے پھنے کام بنے پھر رہے ہیں ان کو اندر سے پتا ہے ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے politics تو اب بھی ہو رہی ہے اور تو تو عزالتی قتل کے بعد بھی یہ سیاست میں participate کرنے سے نہیں روک سکے جس کا سب سے برا ثبوت ہے میں تو ہستا ہوں کبھی کبھی کہ کیا بناول بھٹو زرداری یہ پدری معاشرہ ہے بلاوز زرداری ہے لیکن ساتھ بھٹو کی پخ لگانی پڑتی ہے چالیس سال پہلے قتل کیا اس کو مجزین نے لیکن آج بھی بھٹو کی پخ لگانی پڑتی ہے سو یہ نہیں ہے مرحبا نیکس نے جی کہ جیجز کی نگرانی کرنا ان کے فیسنوں پر سرنداز اور فیملی کو رہنسہ کرنا گھروں میں کتیا ٹیمرے کسی محضر ملک میں نہیں ہوتا سبائے پاکستان یہ تو ملک میں روح اور فوق کا کئی نام نشان نہیں اور عدالتی نظام بھی جگڑاوہ نظر آتا ہے انصاب کے بغیر تو کوئی معاشرہ ترقی کا تصور ہی نہیں کر سکتا آپ اس پہ کیا کہیں گے میں نے کہا کہنا ہے اس پہ تو ہمارے اصلاح ہمارے بڑے صدیوں پہلے کہہ گئے کیا خوبصورت جملہ ہے کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے ظلم پہ قائم اور ظلم کہا ہوتا ہے جہاں انصاف کہوں تو اس پہ میں نے کیا کہنا ہے انصاف تو بنیاد ہے انسان اور جانور میں بنیادی فرقیاں ہے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں وہ بھی شروع شروع میں بچوں کی بڑی نگرانی کرتے ہیں پھر بچے انڈیپیننٹ بھی جانتے ہیں ان کو بھی آکسیڈن کی ضرورت ہوتی ان کو بیچارے کی یا گوشت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں ان کے بھی آرگنز ہوتے ہیں ان کے بھی دل دھڑکتے ہیں ان کی لگوں میں بھی خون گردش کرتا ہے کیونکہ یہ جو چند روابہ انسان سوچ کہ وہ جانور انسٹنک پہ چلتا ہے انسان قرآن پاک میں حکم ہے غور و فکر اور تفکر اور تدبر کا یہی دو چار چیز ہیں اور اس کی سب سے بڑی عام ترین چیز کیا ہے ماں کیا ہے ان ساری چیزوں کی غور و فکر اور تفکر اور تدبر سب کا لچوڑ کیا ہے انصاف جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اس کا انجام جانے کو گئی لیکنی پڑی بات اور صدیوں پرانی بات اور ہمارے اسلاف نے بھی توسیق کی ایسا تو آگے ہیں جی امی ایمن ہیں لہور دنیا ایک ریگٹ کے مشہور سابق پاکستانی کلاری شاہد آپ لیڈی کو اندروں میڈیا پر پور کبری دے رہا ہے سنایا ہے اگلے چند سال میں شاہد آپ لیڈی میدان سیاست میں تدم رکھنیں گے اور ایک نئی سیاسی پارٹی بھی بنایا ہے کیا شاید آپ لیڈی کے ذریعے عمران خان اور تحریف کے انصاف کا مسار توڑنا ممکن ہوگا امی ایمن آپ بڑی ہی ہے جی بات آپ نے کی ہے بہت ہی معصومانہ بات سوار نہیں پیدا ایک ہزار ایک شاہد آپ لیڈی عمران کوئی کلٹ کی اس کی اس کا بیکراؤنڈ تیس طور پر وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے شاید افریدی وہ مٹیریل ہے ہی نہیں مجھے کریکٹ کا سچی بات ہے نہ مجھے دلچسپی ہے نہ مجھے کریکٹر سے کوئی لینا دینا ہے کسی کے ساتھ ذاتی پیار محبت وہ ڈیفرنٹ بات ہے مجھے کریکٹیریہ میرے قریب سے نہیں گھڑا لیکن شاید افریدی کی تو پریزنس سوال ہی نہیں پیدا سوال ہی نہیں پیدا ہاں آپ اگر کوئی جوکروں کی طرح کوئی مذاق کرنا چاہے کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں لیکن سار تو سوال نہیں پیدا راہی جیازم محمد علی جناح کے بعد ذلکار علی بھٹو اس کے بعد تیسرا اگر کوئی قلٹا ہے سامنے تو نوازشری تو بچا رہا ہے جہالک کی پیدا بار مدبار بے شمار کاروبار ابلائج کرنا میرٹ کو پامال کر کے اپنے بندوں کو پرموٹ کرنا پلوٹوں کی تقسیم سارا گاند بلا یہ تو وہیوں نے پیدا کیا تو قائد آدم محمد علی جناح تو ظاہر ابا نہیں اس کے بعد صرف بار علی بھٹو تیسرا بندہ اگر کوئی ہے تو مجھے پتہ نہیں بطور کریٹر وہ بہت اچھا ہوگا بقی تو ایڈز میں نظر آنے نیکس ہے صدرہ ناصر گزرہ وارد سے وہ کہتی ہیں جی ہمارے معاشرے کی بنیاد ٹھوکھی ہو چکی بھائیوں کا بہنوں کو قتل کرنا اور بیٹے کا باپ کو زندگی زی محرون کرنا ہمسی بات بن چکی دو روز قبل ٹوپٹیک سنگھ میں بھائی نے اپنی بہن کا گلہ دبا کے مار دیئے جبکہ دیگر گھر والے ویڈیو بناتے اور تماشا دیکھتے ہیں کیا پاکستانی معاشرہ کی کیا پاکستانی معاشرہ دوال کی انتہا پہ پہنچ چکی صدرہ بیٹا میں تو کئی سالوں سے یہ بات کرنا جس نے کہا تھا کہ اس ملکی قصادیات کی تباہی کے پیچھے بھی اخلاقیات یہ تو سچی بات ہے ہم پارٹ او دس سوسائٹی ہوئی تو ہی انسانی معاشرہ لگتے نہیں کیا بچے کی خوراک خالص نہ ملے یو ان ڈی پی کی ریپورٹ میں کئی بار کیچھا چوبیس کروڑ لیٹر دو نمبر دو تو یہاں کوئی کام حرام کے رشوہ کے بغیر نہ یہ تو معاشرہ ہے ہی نہیں انسانی معاشرہ نہیں یاد رکھیں ایک بات میں آپ کو ایٹ کرتوں معاشرہ کہاں سے رکھا ہے معاشر سے معاشر کیا ہے یہ لین دین خانگی حضور کا فرمان ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ مالے کٹھا ہو جائے تو سمجھ لو بے شمار لوگ بنیادی ضرور تو اس محروم رہا گئی ہے آپ کا معاشرہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے معاشرہ ہے معاشر کی منصفانہ تقسیم کا نام اسے کہتے ہیں معاشرہ یہ تو ہمیں فری فر آل ریسلنگ ہو رہی ہے جنگل کا قانون بھی قانون ہوتا ہے یہاں تو وہ بھی نہیں اینگل آپ کچھ چکھ highlight کا ہے نے